اور خاندادہ راجبود ویل فیر اینڈ وسیلہ فاؤنڈیشن میں ایک کمیٹی ہے ایکزیکٹیو کمیٹی ممبر تو اس میں تمام وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو کہ مطلب عمر میں حارس سے ہم سے بڑے ہوا کرتے تھے لیکن حارس کی خوددادہ صلاحیت کو دیکھتے ہوئے خاندادہ راجبود ویل فیر اینڈ وسیلہ فاؤنڈیشن کا سب سے کم عمر ایکزیکٹیو کمیٹی ممبر حارس خاندادہ بنا کیونکہ اس کے اندر جو صلاحیت تھی ہم گروپ میں تھے بیس پچیس لڑکے تھے آسے تیرہ سال پہلے تو صرف حارس ان میں سے ایک ایسا لڑکا تھا صرف اپنی صلاحیت کی وجہ سے کہ وہ اس ٹیم کا حصہ بنا اور میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں اسے پہلے آپ سب کی توجہ بھی چاہوں گا اور ایک چھوٹی سی بات کے بعد انہیں دعوت خطاب کے لیے سٹیج میں بڑھنا چاہوں گا وہ یہ گلیاز دوہدار گیارہ میں یہی شخصیت حارس کے لیے بات کیا کرتے تھے کہ ابھی حارس چھوٹا ہے ابھی حارس کے بننے کا بات دے اس میں وہ صلاحیتیں اور انہی شخصیتیں حارس کے اوپر بہت محنت کی کہ جب یہ بن جائے گا تو یہ بہت سارے گھرانوں کو بہت سارے لڑکوں کو بہت کچھ بنا دے گا میں بنا کسی تاخیر کے دعوتیں خطاب دینا چاہوں گا خاندادہ راشفوز بینفیر اینڈ وسیلہ فانڈیشن کے بانیوں چیر میں جناب راشف خاندادہ کو کیول سٹیج پر آئے اور اپنے خیالات پہتار کریں تمام آنے والے بہمانوں کو سلام علیکم آپ سب نے ٹائم نکالا اپنے بچے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے اپنے نوجوان کے لیے جس نے شہر کو بہت کچھ دیا اور آج آپ نے آکے اس کو بیٹن کیا اس کی خدمات بسر رہا آریس کا ہمارے ساتھ تعلق بنا دوہزار گیارہ میں مجھے آج بھی وہ وقت کے عادے میں مائی کلاچی روڈ پر جا رہا تھا پورٹ کی طرف میرا راستہ تھا پورٹ فیوری پوسٹن تھی تو ایک چھون آیا اننون نمبر سے تو اس نے کہا آپ راشف بھائی بول رہے ہیں میرا عزیب ہے راشف بھائی میں لو میں آپ سے بات کر سکتا ہوں میرا انجیہ ہی کر سکتے ہیں کہ میں کنرولی آر سے میرا تعلق ہے میرا نام رائز میں کام پڑھتے ہو کنرولی آر پڑھو پہلے ابھی کنرولی آر نہیں مجھے آپ کے لئے پرگرام کو آگے لیے چلتا ہوں اب میں ایک اور شخصیت کو دعوت کتاب دینا چاہتا ہوں جو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے ٹرنوڑی آر کے جب بھی کوئی اشیوز ہوئے ہیں تو یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائیے ٹرنوڑی آر کے لیے ٹرنوڑی آر کے حق کے لیے آپ صدر ہیں نیشنل پریس کلپ ٹرنوڑی آر کے اور ڈیویجنل وائس پریزیڈنڈ ہیں ہیدر آباد سے آئی ایچ آر این کے میں دعوت حضاب دینا چاہوں گا جناب وقاس رئیس خانزادہ کو بات ہو رہی ہے انجینئر خاریس خانزادہ کی خاریس خانزادہ اور میرا تعلق بلکل اسی پلیٹ فارم سے جس سے یہ پروگرام ہو رہا ہے آج خانزادہ رشکوت ویل فیر فصیلہ فانڈیشن اس میں ہم دونوں بہت کلوز ہوئے ہم دونوں نے ایک ساتھ ویل فیر کا کام کا آغاز کیا یہ کہیں کہ ہماری کانسلنگ اس ادارے کے تھوڑ ہوئی اور کیونکہ ویل فیر کا کام بڑا ہرڈلز تو اس میں آتی ہیں اور ویل فیر کا کام جیسے آپ کو بتائیں کہ اتنا حسان نہیں ہے اس میں جان مال سب جو لگانا پڑتا ہے اور ہاریس خانزادہ نے اس میں اپنے آپ کو منوایا اور وہ مجھ سے کافی آگے چلا گیا انجینئر ہاریس خانزادہ جس کی پہلے پہچان ہوتی تھی انجینئر کے نام سے پھر بعد میں اس نے ویل فیر میں اتنا کام کیا کہ اس کی بہت زیادہ پہچان ہونے لگی ویل فیر کے نام سے اور وہ انسانیت کو لے کر انسانیت کو لے کر بہت کام کرنے لگا جیسے سوہے بھائی نے بتایا کہ وہ ایز ای پرسنیلٹی دیکھنے میں ایک دبلہ پتلا سا انسان تھا لیکن اس کے پاس اتنی صلاحیت تھی وہ اتنا آگے گیا کہ ہمیں بھی اس کی ضرورت پیش آتی تھی کسی بی بیرو کریسی کسی بھی حوالے سے ہمیں اگر کوئی کانٹیک نمبر چاہیے ہوتا تھا تو اس کے ریفرنس وہ اگلے ہی میڈے میں ہمارے مومائل میں بہت جاتا تھا لاز دنوں میں میں اس سے کافی کلوس تھا کچھ مسئلے مسائل ایسے تھے ویل فیر کے حوالے سے پنجاب سے کوئی فیملی آتی ہے نہ اس کا کراچی میں کوئی جان نہ پہچان فیملی بہت تکلیف میں تھی اور یہ ہے کہ پریشانی تھی نہ ان کی کوئی وہاں سے کوئی مدد کے لیے آرہا تھا وہ اپنی علاج کرانے کے لیے وہ آئیں تو حارس نے اس کے علاج کا بندوبست مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے مختلف لوگوں سے کہے کہ اس کے رہائش اس کے ڈسچارج تک کا بندوبست کر کے اور اس نے وہ ادھر اگر ہون اپنے ذرائع کے ذریعے کیا اس طریقے کے کافی کام جو ہے وہ حارس خانزادہ کرتے تھے اسی حوالے سے آج جو ہم لوگ آج بیٹھے ہیں ٹنڈو لیار میں ایسی شخصیت بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے جیسے سویب بھائی نے کہا دیکھیں انسان جب چلا جاتا ہے تو اس کی جو ہے ہمیں پہچان اس کی ہمیں ضرورت اور اس کی یاد ہمیں بعد میں اس کے کام یاد آتے ہیں جیسے اب جو کام ہمیں بھی ہوتے ہیں تو ہمیں ضرور اس کی یاد آتی ہے کہ اگر ہاری سے سا ہوتا یہاں ہوتا تو یہ کام بہت سانی ہو جاتا زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گا شکریہ ہم نے تقلیباً دو سو چورانویں بوٹل ایک دن میں آرنج کی جس میں اکیلے ہاری سے ہنزہ دا ویڈفیر کے اندر اس نے اپنا ٹیمپ لگایا اس نے نائنٹی فائیف بوٹل ہمیں آرنج کر لی مطلب بڑی بات ہے ہم الخدمت بھی دینے ہوئے سے اور فاتمیز والے بھی ہمار ساتھ سے میں نے اپنے گھر میں ہی کیمپ لگایا کس کوئی دینے کوئی جگہ نہیں رہتے کہ بھئی اور تھا ہے کوئی بلٹ کے لیے خیاری جا اپنے دوست بھائی قزن جتنے بھی لوگ سب کو میں نے دعوت دی میں نے ان کو پتا ہے شورت کی خطے نہیں نہیں کیا کھانس چڑھو گے کھانس اپنے لیے چڑھ رہے اگر دوسروں کی مدد کے رہے یہ آپ اپنے لیے سوچیں کہ میں اپنے لیے کروں مراغہ نے کیمپ لٹے کیا ہوگیا کیا یہ انڈا تھا ہمیں اس کے ستیے میں آپ بہت آپ کیا جباہ تین چار خواب میں بے ساکھ بہت بہت اچھا بہت اچھا بہت شفیق صاحب بہت اچھے بواقاث نے بلکل آسان لفظوں میں بیان کیا میں مجھروں کے حديث بیان کرتا جو میں پڑھی میں دیکھے آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے سے جنازہ گزرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام ساتھ کے اندازہ فرمایا بندہ جو گزرا تکال گا گیا اس کے بارے میں ہوتا ہے اس کے لئے بڑا بیکار بندہ تھا ایسے اندر سی یہ جو اس کا قردار تھا اس کے بارے میں تو لوگوں نے کہا کہ یہ بیانوں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی تصدیق فرمائی اسی وقت یا کچھ ارسے کے بعد دوسرا جنازہ وہاں سے گزا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بندہ بہت اچھا تھا یہ تو رفتان ہو گیا خال پڑ گیا یہ لوگوں میں کام آتا تھا وہ خصوص کیا وہ کہا کہ یہ تو جنت کیے لوگوں نے کہا کہ جنت کیسپی سے جا کے بعد کی میٹنگ کی کہ سر ہم تو گریبوں کی مدد کے لئے نکلے ہیں اور ہمیں نہ روک کر جائے تاکہ بے سارا لوگوں کو اس مشکل وقت میں ہم ان کی مدد کر سکیں پھر اسی ماقیاز کے سلسلے میں میں انہیں ایک ارس کروں گا اور جنہوں نے حادث کو دیکھا وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میران یونیورسٹی میں انجینیری کو تعلیم حاصل کرنا اس کی سٹیڈیز کرنا اس کی باوجود وہ بچہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد شوکر بھائی کا حاج بٹھاتا تھا جو چوگیس گھنٹے اللہ کی خلق کی خدمت کے لئے حاضر ہیں ان سب لوگوں سے حوالہ تعریف حارش نے کروایا تھا اور اس کے بعد اللہ پاک نے ہم سے کرونا میں کموں بیشتیس کروڑ روپے کا کام لیا جس پر ہم اللہ کی ذات سے دعا دوں گے اللہ پاک نے ہمیں امید ہے کہ انصاف کرنے کی توفید سطح فرمائی ہوگی اور اس کے بعد جب کرونا ختم ہو گیا تو اس کا وہ فلاہی آدمی وہ اس کے لئے جیتا جاتا رہتا تھا حارش کی اگر میرے پاس زندگی میں سو کانے آئیں ہوں گی میں بنا مبارکہ آپ کو کہتا ہوں کہ پچانے میں کانے کسی کے مدد کی عوالے سے آئیں اس بچے کی شادی ہے اس بچے کے پیپر ہیں اس بچے کو یہ کروا کہہ دینا اس کو یہ کروا کہہ دینا تو ایک ایسے آدمی کے شہارے سے بہت ڈارس رہتی تھی جب ہم سے اللہ نے برسات میں دوستہ سال کام لیا تو ہمیں شدید کا بھی محسوس ہوئی کہ وہ ایک واقعہ پڑا تھا ہم نے چھٹی ساتھویں میں جو میرے دور کے لوگ ان کو شاید یاد ہو پائٹ پائپر کے نام شے کہ وہ بین بجاتا تھا اور اس کے پیچھے لوگ بجاتے تھے تو اذنی چھوٹی عمر کے اندر اللہ نے بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے اندر ٹین گریڈ کے باپ کا بیٹا پہلے اتنی محنت کرتا ہے کہ وہ محران ایورسٹی جا پہنچتا ہے اور جن لوگوں کا اور جن واضح کا تعلیم سے ثابتہ رہا ہے محران میں داخلہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو اس کے بعد اپنے سارے اخراجات کو پرنٹرول کر کے اور اپنی ساری پہچیدیوں پریشانیوں پر شادہ یہ تھا کہ ہاریس چلا گیا اس کے لئے تو انسار سواد کیا جا سکتا ہے جس کو جتنی محبت ہے باتی جو اس کی پیچھے نوائی تین ہیں ان کی خبرگیری کرنا جس کا جتنا تعلق ہے اس کے لئے اتنا اہم اور اتنا ضروری تو آج کی میری یہ پاہش ہے کہ آج کے اس پرگرام کے اور بہت کچھوں کا مالک ہے تو میں بھی ہمی راج پوچھوں رہے سے مجھ سے کوئی اعظم نہیں ہوتا مجھے گر سوجی جس کی تعلیم کر رہا ہے دیکھیں میں کونی کے ساتھ پاچ دنے بعد نئیس سا وہ جوان کملوڑ سا عام سے کپڑے پہنے آیا ہمیں یہ ہیں ہارش درشو کانے تے ہاں کی دمانشاہ موتے میں پھر تاروخ ہوا اور پھر کام کا آغاز ہوا اور پھر کام کے آغاز میں جلیدی عمر پیتانیس کے پیرے میں اس سال آئے ان سے رابطہ کر کے کوئی ایسا سسٹر بنانے کہ ان کے والدین کو ان کی اہلیہ کو ان کے بچے کو کسی قسم کی کوئی پتشانی نہ ہو میں آج آپ کے سامنے کچھ چیزوں کا پاس میں کر لیے پہلی سے لے کر بار میں تک نہ والدین کا نہ اس کی والدہ کا نہ اس کے میکے کا ایک روپیہ نہیں لگے گا انٹر تک اور انشاءاللہ جب انٹر کے بچے آپ نصیب ہو جائے لیکن انسان مر جاتا ہے کردار نہیں مرتا اس طرف کا کردار رندہ ہے اس لئے ہم آج یہاں بیتے ہیں ہم آج یہ غریب کے لیے آج یہ غریب لڑکے کے لیے آج یہ غریب پرور کے لیے پیٹھے ہیں یہ ان کے والدین کے لیے خطر کی بات ہے اور بڑا خود اور خود کی ریٹائیمنٹ کے بعد جب سمر کھانے کا پھل کھانے کا حقہ آیا تو وہ دیکھا ہونا نہیں دیلیا اگرپاٹ ان کے دھم کو کم کریں ان کے صبر میں اضافہ کریں جماعت کو تمام قسم کی خدمات کے لیے بیش کرتا ہوں چاچہ شکر بیاں بیٹھے میں چل بات ہے کہ آج اس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا جب اس نے ٹیلی گلتی پی پڑھائی کے معاملے میں ٹیلی کلاسمنٹ جب گافلہ ہوا تو اس نے اپنا بسکر کو اسے پھیکا جب بسکر کو اسے پھیکا تو مجھے بہت بڑا لگا کیونکہ میں گریب آدمی کا مہنت کرتا ہوا میری گری کوشش تھیلی کے میں اپنے بچے وہ آلات آلین دیا